السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹوئر چنل ہے آپ کے ساتھ جو اب ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہے وہ ہے ہاف مون ویجیٹیبل سموسا کی ریسپی تھوڑی سی یونیک اور تھوڑا سا ٹویسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو چلو پھر بنانا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی ڈو کی پریپریشن کے لیے کہ میں نے یہاں پر تقریباً وین اینا ہاف کا پینی اس میں میتر لے لیا تھا اس میں تقریباً تھوڑا سا ہم اس میں نمک ایڈ کر لیں گے اس کے ساتھ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس گھی ہے وہ زیادہ بیٹر رہے گا اگر آپ کے گھیر نہیں ہے تو آپ اس میں آئل بھی شامل کر سکتے ہیں گھی کے ساتھ اچھی فلیکی نیس آتی ہے جو آئل کے ساتھ تینی زیادہ نہیں آتا ہے بھاس پہ ضرورت اس میں ہم پانی ایڈ کر کے سمودھ سی ہم ڈو جیسے گھر میں ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح اس کی ہم اچھی سی ایک ڈو بنا لیں گے اچھی طرح سے اس کو نیڈ کرنا ہے بلکل اس میں لفظ نہیں ہونے سے تقریباً پانس سے دس منٹ آپ نے اس کو اچھی طرح سے نیڈ کرنا ہے نیڈ کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا آئل لگا کر ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے ٹیسٹ دے دیں گے اس سے زیادہ آپ نے اس کو ریسٹ نہیں دینا اس کے بعد ہم فلنگ بنا رہے کے لئے ایک پان میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آئل لینے کے بعد اس میں ایک میڈین سائز کی چوبڈ آنیاں ہم ایڈ کر لیں گے اور اس کو سوتے کر لیں گے جیسے یہ سوتے ہو جائے اس میں تقریباً ہاف کب میں نے یہاں پہ بلکل باریک سے چوب کیا ہوا چکن ایڈ کر لیں گے جیسے آپ ویجٹیبل کی چوبنگ کریں اسے تا اپنے چکن کی بھی اسی طرح سائز میں ہی چوبنگ کرنی ہے اس کے بعد اس میں مٹر ایڈ کر لیں گے چوبڈ گاجر ایڈ کر لیں گے اور اس کے ساتھ چوبڈ کے اس میں کیپسکم ایڈ کر کے اسے اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا صرف اس کو دو سے تین منٹ سوتے کرنے کیونکہ جب ہم فرائنگ کریں گے تو اس میں تمام کے تمام ویجٹیبل پھر بھی پاک جائیں گے اب مسالہ میں سب سے پہلے میں نے اس میں نمک ہسپیزائی کا ایڈ کیا ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں ریڈ چیل پاورڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون ہم سیرکہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے تقریباً ایک سے دو میٹھے ہم اس کو پہلے گے ٹوٹل آپ نے اس کو جب ویٹریبل ایڈ کرنے سے تقریباً آپ نے اس کو چار سے پاس پھٹی پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا باقی فرائنگ کے دنے سارا پک جائے گا اب ایک سرفس پر ہم اچھی طرح سے فلار ڈس کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی بول لے کر ہم میں دے گے اس کو اچھی طرح سے پہلا لیں گے کچھ اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو رولنگ پین سے پہلا لیں گے اس کے بعد اپنی فیلنگ ایڈ کر لیں گے اس کے اندر اگر یہاں پہ آپ چیز بھی ایڈ کرنا جائے تو اس میں ایکسٹر آپ کر سکتے ہیں اب اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں آپ نے بالکل یہیں ٹکنیکی فالو کرنی ہے کسی بھی کوکی کٹر اگر آپ کو یہ نہیں ہے تو آپ گلاس بھی ہے تو اس کے ساتھ آپ کٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے سموزے بن کر تیار ہوں گے اب ہم اس کو فرائنگ کر لیں گے زیادہ دیر آپ اس کو بنانے کے بعد زیادہ دیر نہیں رکھے ورنہ جو آٹا ہوتا ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تقریباً آپ کو دس سے پندر منٹ کے اندر اس کو پکنا اگر آپ زیادہ دیر اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا آئل کے پتلی سی لیئر برش کر کے یا اس کو اچھی طرح سے ایک کپڑے کے انڈر رکھیں اگر تاکہ یہ فریش رہیں اور جب تک آپ اس کو فرائے نہ کریں کیونکہ یہ آٹا جلدی ہی خراب ہونے لکھ جاتا ہے اور اس کو اوپر لیئر آنے لگ جاتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی اب دونوں ساتھ سے ہم اس کو فرائے کرنا یاد ہے کہ جب بھی میں نے فرائنگ کے لیے ڈالے تو ہمارا آئل اتنا گرم نہیں تھا اگر آپ ویگورس بابلنگ نہیں ہونے چاہے جب بھی آپ اپنا اس میں سموزے ڈالیں کیونکہ پھر اندر ترک اچھی طرح نہیں پکتے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم دونوں ساتھ سے تقریباً ساتھ سے آٹھ میٹ میں یہ فرائے ہو کر تیار ہو جائیں گے ہمارے مزہدار قسم کے ہاف مون سموزے بن کر تیار ہو چکے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں